موسیقی موسیقی کامی سلامتی پر عالمی عدالت کا دارہ اختیار تسلیم نہیں پاکستان کا بڑا اعلان وکلا کا انتخاب درست تھا عبوری فیصلے میں حکم امتنام بڑی بات نہیں سرطاج عزیز کا رد عمل کل بوشن کیس کی تیاری نہ کرنے اور اجلت میں وکیل بھیجنے کا الزام آپوزیشن نے وزیراعظم سے پارلیمنٹ میں وضاحت مانگ لی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پوری بلانے کا مطالبہ ہارتی زبان نہ بولی جائے مریہ مورنگزیب کا مشورہ پاکستان نے اپنی طرف سے بہترین لوئر جنا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز جیسے میں نے پہلے کہا نہیں ہے آپوزیشن کو چاہیے بہت سے ایسے مسئلیں جن کے اوپر سیاست کی جا سکتی ہے لیکن جو قومی وفات مسائل ہوتے ہیں اس میں قوم کو ایک یونائٹڈ فورس بن کر عالمی دنیا کو یہ وائس کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر یونائٹڈ ہیں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جانب دارانہ اور سیاست پر مبنی قرار کانونی ماہرین کہتے ہیں آئی سی جے میں بھاتی لابی بیٹھی ہے کل بھوشن کو کانسلر رسائی دینے سے مطالق فیصلہ ریاست کرے گی فوج تنہا کچھ نہیں کر سکتی سب کو ذمہ داری لینا ہوگی مستقبل کو دہشتگردی سے تباہ نہیں ہونے دیا جائے گا بھارت میں انتہا پسندی پروان چڑھ رہی ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوا کا سمینار سے خطاب کامی اسمبلی میں لوڈ شیڈنگ پر تو تکار آئیشہ گلالائی بجلی چور قرار خاجہ آصف کے ڈائریکٹ بیان پر ایوان میں ہنگامہ پی ٹی آئی ایم این اے کا وزیر پانیو بجلی سے معافی اور استفعے کا مطالبہ خاجہ آصف ایک تو آپ پاکستان کے غریب عوام سے معافی مانگے کیونکہ آپ نے ان کو بجلی نہیں دی اوپر سے آپ ان غریب عوام کو چور کہہ رہے ہیں خاجہ آصف کو استیفعہ دینا چاہیے پاٹھا اصلاحہ دل پر ائر کنڈیشن ایوان کا محول کر محمود خانہ چکزی نے تمام ارکان کو تاریخ سے نابلت ترار دے دیا سپیکر قومی اسمبلی کی پاٹھا رکن گل آفریدی کو باہر پھینکوانے کی وارننگ پاٹھا ارکان پارلیمنٹ کو اصلاحات بل موقف کرنے پر تشویش پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ آصف علی زرداری کو تحفظات سے آگاہ کرنے کا پیسلہ اگر شیر جنگلی جانور ہے اور سنامی جو ہے وہ تباہی لاتی ہے تو تیر سے کون سا کھانا کھایا جاتا ہے رانہ سنکہ آصف زرداری کو جواب ڈان لیگز کا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن کپتان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا وزیر قانون پنجاب کا عمران خان پر تنز شہباز شریف چین سے آتا ہی ان ایکشن مختلف ازلا کے ہنگامی دورے وزیر آباد میں گندم خریداری مرکز پر چھاپا انتظامات میں بدنظمی پر انچارج موتل سب خوش نکوئی تو تکار آرام سے بڑھ گئی پگھار سند اسمبلی میں ارکان کی تنخواہیں بڑھانے کا بالمنظور وزیر آلہ سپیکر ڈیپیڈی سپیکر معاونین اور ارکان کی مراد جبل ہر معاملے پر مخالفت کرنے والی اوفوزیشن کی بھی حمایت جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے خلاف چوبیس نائی کو شارع فیصل پر دھرنے کا اعلان حافظ نائیم و رحمان کا کہنا ہے لوگوں کو ریلیف ملنے تک تحریک جاری رہے گی الیکشن کمیشن کا آئندہ انتخابات کے لیے پانچ لاکھ چھہاسی ہزار لوگوں کو تربیت دینے کا اعلان انتخابی سامان کی خریداری کا آغاز کر دیا گیا پشابر سے کراچی ریلوے ٹریک ایم ایل ون پر کام اسی سال شروع ہوگا ساد رفیق کا کہنا ہے صوبائی ماس ٹرانزٹ ٹریڈ منصوبوں کا بھی آغاز کیا جائے گا ملک دشمنوں کا عبرتناک انجام تعلیمی داروں پر حملے میں ملوث چار دہشتگردوں کو خیبر پختنخواہ کی جیل میں فانسی دے دی گئی پی آئی ایم لے کی لندن میں گرفتاری اور پھر رہائی گتھی سلچ نہ پائی خریو کی کراچی آمد تحقیقاتی کمیٹی اسلام آباد میں پوچھ کچھ کرے گی دوست ٹینی خاتون کو کوکپٹ میں بلا کر مہمان نوازی کی سزا پی آئی اے انتظامیہ نے پائلٹ شہزاد عزیز کو موطل کر دیا شکارپور کے علاقے گھڑی یاسین میں نامعلوم افراد کی فارنگ دو پولیس اہلکار شہید ملزن فراد کراچی کے لاخے منگو پیر میں بارود سے گیس لائن اڑا دی گئی مخدمے میں دہشتگردی کی تفاہد شامل چار مشتبہ فراد زیر حراست تحقیقات کا آغاز کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران نقل کی تحقیقات ریجنل ڈائریکٹرز امیر خوسو کا ایسسٹم شکیل زیر حراست شہر قائد میں سیاسی جماعتوں کے بعد آئی جی سندھ کے حق میں وال چاکنگ لانڈھی تھانے کی دیوار پر ایڈی خاجہ زنداباد کے نارے اسلام آباد میں اپکا کے مظاہرے سے پہلے ہی پکر دھکر درجن و ملازم زیر حراست فیصل آباد میں مظاہرین کا بھینس کے آگے بین بجا کر احتجاج چین کے لڑاکہ ہیلیکاپٹر وزی نائنٹین کی پہلی کامیاب آزمائشی فرواز بیق وقت آٹھ میزائل لے جانے کی صلاحیت پی ایس ایل فکسنگ آئی سی سی انٹی کرپچنگ یونٹ کے چیف کا بیان ریکارڈ شرجیل خان کے خلاف پی سی بی گواہوں کے بیانات قلم بن شازیب حسن کو جواب جمع کرانے کے لیے بائیس مئی تک کی محلت یونس خان کو انسانیت کی خدمت کا آرمان عبدالسطاری دھی آئیڈیل قرار ٹریکٹ کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں لارڈز میں دنیا نیوز سے گفتگو عالمی شعرت یافتہ باکسر آمر خان کا آئندہ سال پاکستان میں باکسنگ لیگ کرانے کا اعلان اکیڈمی کے لیے جگہ دینے پر حکومت کے شکر گزار مجرم تو فلحال فانسی سے بچ گیا لیکن انصاف کا قتل ہو گیا عالمی عدالت انصاف نے ایسا فیصلہ سنایا دہشتگرد کل بھوشن کی فانسی روک دی گئی اور کانسلر رفائی کے لیے بھارت کی اپیل منظور کر لی گئی جی ہاں عالمی عدالت میں انصاف کا قتل ہوا ہے بھارتی جاسوس کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنا دیا ہے اور سیکڑوں معصوم لوگوں کے قاتل کل بھوشن یادب کی فانسی روک دی گئی ہے پاکستان میں گریفتار بھارتی جاسوس کل بھوشن کا معاملہ بھارتی بنیے کی نئی چال بھی کام کر گئی عالمی عدالت انصاف کا معتصبانہ فیصلہ آ گیا عالمی عدالت انصاف حقائق جان کر بھی انجان دارہ افتیار سے متعلق پاکستان کا موقف مسترح بھارتی درخواست منظور کر لی بینچ کے سربرا رونی ابراہم نے مفتصف فیصلے میں کہا ویانا کنونشن کے آٹیکل چھتیس کا اطلاع کل بھوشن کیس پر نہیں ہوتا عدالت نے مکمل فیصلہ آنے تک سینکرو مکمل فرا کے کانسل کو بھانسی دینے سے بھی رک دیا This is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadeaf is not executed pending the final decision in these proceedings and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order اور اس فیصلے پر پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہے عالمی عدالت کا دائرہ کار تسلیم نہیں کرتے اختیار کے معاملے پر ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں بھارتی جاسوس پلبوشن کی سزائے موت پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پاکستان کا شدید رد عمل قومی سلامتی پر عالمی عدالت کا دائرہ کار تسلیم نہیں کرتے دفتر خارجہ کا اعلان دنیا نے اسے گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ نفید ذکریہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار پر ڈیکلریشن جمع کرا چکا ہے ہمارے قانونی ماہرین نے عدالت میں بھی یہی موقف اپنایا تھا جو ہم نے ریوائز ڈیکلریشن دی جو کہ کافی عرصے کی ڈیلیبریشن کے بعد کنسلٹیشن کے بعد ہم نے داخل کی تھی اس ریوائز ڈیکلریشن کے تحت جو ہے جو ہماری اپنی اس کے پر جو بیو ہے وہ یہی ہے کہ آئی سی جے جو ہے اس کی جیوزڈکشن نہیں نمتی انڈر آرٹیکل سنٹی سیکس ٹو اور حکومتی حل کے اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عالمی عدالت نے حکم نہیں رائے دی ہے کرتاج عزیز نے اس معاملے پر یہ کہا ہے جبکہ مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ ابھی جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں ہوا مریم آرنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ گل بھوشن کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر اپوزیشن کی یلخار حکومت کا بھی جوابی وار تنقید بلا جواز قرار دے دی مشیر خاجہ نے وکیل کے غلط انتخاب کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حکم انطلاق کو بڑی بات ماننے سے انکار کر دیا سرطاج عزیز نے واضح کیا کہ عالمی عدالت نے حکم نہیں رائے دی پسیر مملکت مریم آرنگزیب بھی اپوزیشن اور میڈیا کے کچھ اناثر پر برس پڑے انہیں بھارتی زبان بولنے کا تانہ بھی دے ڈالا پاکستان نے اپنی طرف سے بہترین لوئر کیا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کامپرومائز جیسے میں نے پہلے کہا نہیں ہے اپوزیشن کو چاہیے بہت سے ایسے مسئلیں جن کے اوپر سیاست کی جا سکتی ہے لیکن جو قومی وفات مسائل ہوتے ہیں اس میں قوم کو ایک یونائٹڈ فورس بن کر عالمی دنیا کو یہ وائس کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر یونائٹڈ ہیں حکومتی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارت گھناؤں نے جرائم زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتا کل بھوشن کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا عالمی عدالت کے فیصلے سے پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہوا اپوزیشن نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا مقدمہ جلد بازی میں لڑنے اور کمزور حکمت عملی اپنانے کا الزام لگا دیا شاکر سولنگی تفصیل کے ساتھ کل بھوشن یادیو کیس میں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا حکومت پر مقدمہ پوری تیاری سے نلڑنے کا الزام وزیر اعظم سے پارلیمنٹ میں وضاحت دینے کا مطالبہ شیری رحمان کہتی ہے کہ حکمرانوں کا دماغ پانا مالیکس میں فسا تھا ملکی سلامتی کا معاملہ مسینڈل کیا گیا پیپلز پارٹی کی رہنما نے فیصلے کے نتیجے میں بھارتی جاسوس کی رہائی کا خدشہ ظاہر کیا پی ٹی آئی کے شفقت محمود نے کہا کہ خفیہ فیصلوں اور درپردہ ازائم میں لپٹی ہوئی پالیسیاں انتہائی محلق ہیں اس تحصر کو تقویت ملی کہ حکومت نے جان بوجھ کر کمزور اور ناکس حکمت عملی اختیار کی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں وضاحت پیش کریں کمرامین محمود قریشی کے ساتھ شاکر سولنگی دنیا نیوز اسلام آباد عربات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پوری قوم کو مل کر چلنا ہوگا پوچ تنہا کچھ نہیں کر سکتی دیکھتے ہیں محمد عمران کی ریپورٹ آرمی چیف کا دہشت گردی کو ختم کرنے کا از نوجوان نسل کا کردار اہم ترین قرار دہشت گردی کی وجوہات کے تداروں کو نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت پر زور جنرل کمر جاوید باجوا نے جی ایش کیو میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نوجوان نسل کے کردار پر سیمینار سے خطاب میں آپریشن رد الفساد کو نیا آغاز قرار دیا جنرل باجوا نے کہا کہ ناکست پرانی اور انصاف کی عدم فرامی سے نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے نوجوان نسل پاکستان کا سرمایہ ہے اس سے دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کسی مذہب یا نظریہ کا نام نہیں ان نام نے ہاتھ مسلمانوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں چنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ بھارت میں انتہا پسندی یہ روش پر ہے مساجد اور گرتبارے جلائے جا رہے ہیں ہندو توہ اور گھے اور رکشہ جیسی مہم بھی انتہا پسندی کی شکل ہے کیمرہ میں نیر عباس کے ساتھ محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد اور اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز عمران خان دو روزہ دارے پر کوئیٹہ پہنچ گئے پی جی آئی کے کارکنوں نے کپتان کا شاندار استقبال کیا کراچی میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کھڑا مارکٹ گارڈن کھارہ در جوڑیا بازار سمیت کئی علاقوں میں تاریخ اور معروف کومیڈین عمر شریف کی صحت بہتر اسپتال سے ڈسچارج گھر منتقل کر دیا گیا موسیقی